اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں این ایف کے ادارے کے بارے میں ادارے کا کام کیا ہے سٹارٹنگ سیلری کہاں سے شروع ہوگی اور پرموشن کتنے ٹائم میں ہوگی دیوٹی ٹائم میں کھانا ریحش وغیرہ کی باتیں ہم کریں گے تو یہ تمام پوسٹ کے لیے انفارمیشن ہوگی تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے سب سے پہلے این ایف کے ادارے کے بات کریں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ منشیات رکنے والا ادارہ ہے تو ان کو جہاں کئی بھی اطلاع ملتی ہے چاہے کسی بھی شہر میں ہو وہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ تر خفی اپریشن کرنے ہوتے ہیں اور یہ عمومن بارٹر پہ زیادہ تر ڈیوٹی لگتی ہیں کیونکہ بارٹر پہ زیادہ ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے یا پنجاب اور صوبے کے سرد یعنی درمیان میں جو بارٹر ایک قسم کا ہوتا ہے وہاں پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو بھی کہیں سے اطلاع آتی ہے یا یہ رپورٹ وغیرہ پہ یہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے چیک ہے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھائی این ایف کے تین گروپ ورڈس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں میرے تو اس میں اگر آپ آنا چاہیں وہاں یہ فائدہ ہوگا کہ تمام دو ساپس میں ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو اگر آپ وہاں آنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو پہلے کومنٹ میں مل لے گا آپ وہاں بھی آ سکتے ہیں تو اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ان کی ٹائمنگ کے بارے میں ڈیوٹی ٹائمنگ کتنی ہوتی ہے اس کے بعد ہم سیلری کے بارے میں بات کریں گے تو ڈیوٹی ٹائمنگ میرا فائی جو ہوتی ہے وہ تقریباً آٹھ سے در آٹھ سے بارہ گھنٹے ہوتا ہے کیونکہ ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ جاتے ہیں کسی اپریشن پہ تو وہاں ٹائم کا تو نہیں پتہ لگتا زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو اس لئے کوئی فیکس اس کے ٹائمنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے روٹین میں تو تقریباً آٹھ گھنٹے ہی ہوتی ہے بعض وقت بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اس طریقے سے اس کا ٹائم جو ہے وہ ملتا ہے تو اس کے بعد یونی فارم کی یونی فارم جو کانسٹیبل ہیں اے ایس آئی ہے اور ایس آئی ہے یعنی سب انسفیکٹر ان کی یونی فارم جو ہے وہ بلکل پراپر یونی فارم ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی جو ہیں ایل ڈی سی او ڈی سی والے یا ان کی خاص یونی فارم نہیں ہوتی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سیلری کے بارے میں آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جب بھی کوئی اپ ڈیٹ ہو یا ریزلٹ وغیرہ کی تو آپ کو بتایا جا سکے تو سب انسفیکٹر کی جو سیلری ہے وہ میرا بھائی تقریباً چالی سے پہنٹھالیس ہزار ہوتی ہے ٹھیک ہے جو سٹارڈنگ سیلری ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جلدی جلدی بڑھتے رہتی ہیں اور ہر سال جو ہے یہ تقریباً بڑھتی ہیں اس کے بعد ہم اسیسٹنٹ سب انسفیکٹر کی بات کریں تو اس کی تقریباً سینتیس ہزار سے سٹارڈنگ سیلری شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آگے پھر اس کی بھی بڑھتی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کانسٹیبل کی بات کریں گے اس کے بعد پھر ایل ڈی سی یو ڈی سی والے جو ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو کانسٹیبل جو ہے اس کی تقریباً بائیس ہزار سے شروع ہوتی ہے بائیس سے پچیس ہزار ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آگے بڑھ جائے گی تو آگے خان اور یائش کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے ایل ڈی سی یو ڈی سی والے جو ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتا دوں گا کیونکہ وہ بھی کافی پوچھتے ہیں کہ ہماری سٹارٹنگ سیلری کتنی ہوگی تو دوستو جو ہیں ایل ڈی سی والے ایل ڈی سی والے ان دونوں کی تقریباً تیس ہزار سے یورو ہوتی ہیں اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپیوٹر پر بیٹھ کے ریکارڈ وغیرہ جو منشیات ملی ہیں اس کا ریکارڈ رکھنا ہے اور نائب کا صرف آپ کو پتا یہ ہے سیمپل کام ہوتا ہے اس کا کوئی تنیش نہیں ہوتا تو ایل ڈی سی والے نے اپنا کام سے بالنا ہوتا ہے کمپیوٹر پر کوئی لائٹر وغیرہ جو پرنٹ کرنے ہوتے ہیں جتنے ریکارڈ ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں سیو کرنے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے اس لئے ان کا کمپیوٹر ٹیسٹ ہوتا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ انٹرویو کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ان کی خاص یونی فارم نہیں ہوتی باقی جو شعبہ ہیں اس آئی اور اس آئیوں کی یونی فارم ہوتی ہے تو اگلی بات یہ کر لیں کھانا اور ریائش بغیرہ کی دیکھیں اگر آپ کو آفٹ آف سیٹی کیونکہ اپنی سیٹی میں بھی عمومن اس کی ہو جاتی ہے لیکن اب جو چھوٹے شہر ہیں وہاں تو نہیں اتنا خطرہ ہوتا اس لئے تو وہاں پہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ان کی زیادہ باہر ہوتی ہے تو باہر جیت نہیں ہوتی ہے ان کا کھانا بھی پی کیا جاتا ہے یعنی کھانا فرام کیا جاتا ہے یا اس کے پیسے دیے جاتے ہیں یا ریائش بھی اس کی بلکل ہوتی ہے لیکن عمومن سنگل کے طور پر ہوتی ہے یعنی فیملی کا سسٹم اس میں موجود نہیں ہوتا تو دوستو یہ کچھ سوالات تھے جو آپ دوستوں نے کیے تھے جس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ نے کومیٹ میں پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے بے فکر ہو کے ریزلٹ کے مطلق ہے یا کسی اور مطلق انٹرویو کے مطلق تو آپ بے فکر ہو کے پوئی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تھوڑے دیر سوہر ہو جائے گی جواب دینے میں تو ٹینشن نہیں دیے گا لیکن آپ کو انشاءاللہ جواب دیے جائے گا تو دوستوں یہ انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ جو سیلری والی بات ہے اب یہ اتنی کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہ جو صورتحال ہوتی ہے جو بتایا جاتا ہے وہی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کوئی اتھنٹک بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک اندازہ ہوتا ہے ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آئیڈیا میں نے دے دی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر نہیں کیا تو فیلال مٹی اگری ویڈیو تک اجازہ دے دیں اگر اللہ حافظ